موسیقی 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 کیا جا رہے ہیں جو سٹور کیا جا رہے ہیں تو اس کا لائک کیا سولیوشن ہے وہ تو انتظامیہ کا کام ہے سٹور پر چھاپے مارنا ہمارا کام تو نہیں ہے نا انتظامیہ کا کام ہے چھاپے وہاں پر مارنا اس حوالے سے آپ انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ کو سب پتہ ہے مارکیٹ کمیٹی کا کام ہے مارکیٹ کمیٹی وہاں پر ہوتی ہے سبح بولی پر بھی ہوتی ہے آکشن ہوتی ہے وہاں پر بھی ہوتی ہیں ان کا کام میں ان پر کابو کرنا ہمارا کام تو نہیں ہیں ان پر کابو کریں تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں جو تمام اشیاء خردنوش کو سٹور کر رہے ہیں تو ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کو سٹور کر رہی ہیں سب سے بڑے وہ تاجر ہیں تاجر ہیں بڑے بیٹھے ہوئے ہم جو بڑا مافیا بیٹھا ہوا وہ ہی کہا رہے ہم میں کیا کرنا ہے شباہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لوگوں نے شباہ شریف دو آرڈر دے رہے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں شباہ شریف دیں کہ کام کرنا ہے وزیرد آخلا بھی کر رہے ہیں وزیرد آخر بھی کام کر رہے ہیں تو صور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ سٹاک کو جو ہے وہ سٹور کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے کرنی چاہیے ایسی کاروائی کرنی چاہیے ان کو بتا لگ جہے یہ گیا جرمانہ سیل کرنا چاہیے ان کو اسزا ہونی چاہیے ہمارے رول میں لکھا ہوا ہے ہمارے سارے رول میں بڑا آئین اور قانون اس چیز پر نجازت دیتا اس طرح کہ اسلام نجازت دیتا آئین اور قانون کو تو چھوڑ دے اسلام نجازت دیتا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جہرم کی جو انتظامیاں وہ بولی کرواتی ہے تو آپ اس بولی سے جو مطمئن ہے میڈم وہ تو ان کے سامنے بولی ہوتی ہے بعد میں تو بولی نہیں ہوتی آپ آج یہ چیک کر لیں اس پر پروگرام کرتے ہیں بیٹھی ہم بھی بیٹھائے arte quantum بھی بیٹھے یہ بعد میں بولی نہیں ہوتی آپ آج یہ چیک کر لیں اس پر پروگرام کرتے ہیں مارکیٹ کمیٹی بھی بیٹھےwe اور میڈیا کے جو وہ بھی بیٹھے پھر آپ کو بتا لگا ہے نجازت صعی قون اور جوٹ کون تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جہرم کی انتظامیاں ہیں وہ کمزور ہیں میں انتظامیاں کو کمزور کہنا ہی نہیں چاہتا۔ انتظامیاں کے سامنے تو ہوتا ہے باز میں وہ کرتے ہیں میں مجھونے تو ساتھ بجہا انہوں نے اپنی کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں ہوتا ہے نا وہ تو وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے نا آئین اور کانون کا ادار ہے وہ تنہا لیتی ہے وہ تو مارکیٹ کمیٹی کو چاہیے نا اس کو فالو کرانا مارکیٹ کمیٹی کو چاہیے نا مارکیٹ کمیٹ کے پاس بہت بڑی پاور ہے وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں نا چاہیں تو ان کے اپنی مرضی ہیں تو لائک آپ کیا کہنا جائیں گے کہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے وہ لائک اس طرح کیوں کہا رہی ہے وہ تو دیکھو مارکیٹ کمیٹی کے پاس ہماری درخاص بڑی ہوئیہ ہےう نوٹس بھی آرتی ہیں ان کے پاس کیا ہے وہ نوٹس مارکیٹ کمیٹی کا قام ہے تعمیر کرانا ہمارا کام تو تعمیر کرانا نی نہیں ہے یہ کامیٹاخی topic ہم نے تو ایک درخواست بیجی ہے وہ انہوں نے نوٹس بیجی ہے وہ تعمیر تو انہوں نے کرانی آرتی ہے دیکھیں بیس سربے وہ عرد لیتے ہیں نہ آئین جازت دیتا ہے نہ مارکیٹ کمیٹی کا رول دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے وہ رول کے بار سے کام کرتے ہیں ہم رول کو فالو نہ کریں نہ ریجیکٹ کر دیں نہ ہم فالو ہم پر پرچہ بھی ہوتا ہے جنمانی بھی ہوتا ہے پھر بھی یہ انتظامی ہے کہ میر بانی ہم چھوٹے دکانداروں کو وہ ایسے نہیں دانک کر دی جیسے پہلے کرتی تھی ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے بڑا مافیا جو ہے بڑے آرتی عزرات بیٹھے ہوئے وہ آپ پہ ان کے محل دیکھ لیں ان کے شائنس ہو کر دیکھ لیں ہم غریب ہیں ہم پہ سودا بیٹھیں کہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹماتر ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے یہ والی ہے یہ اس میں یہ بھی نکل آتا ہے خراب یہ بھی ہم نے بیچ میں دیتا ہے آرتی کے پاس جائیں تو آرتی ہماری مانتا ہی نہیں یہ تو مارکٹ ٹمیٹی کا کام اس کو فالو کرنا ہے جب بلکل ناظرین آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت جہلم کی حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے میں ہیں اشائے خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ عروض پر پہنچی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو تاجر حضرات ہیں وہ ان کو بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جیسا کہ آپ نے بھی جانا کہ جو آرتی ہیں جنہوں نے تمام سمان کو جو ہے وہ سٹاک کو سٹور کر کے رکھا ہے ان کے خلاف جو ہے ابھی تک کوئی اتنا خاص کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دیکھا جائے تو انتظامیہ سے اسی چیز کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی وہ حضرات موجود ہیں مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا کیامرامین طیب راج کے ساتھ میں ہوں جہلم سے مربا راجپور